اور ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ وستی نزیلا خانی نے کہا ہے کہ زراوستی میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے باقاعدی سے جرہ سندھ کو شدیات کی سپریموں نے مکشاری ہے رکن سندھ اسمبلی مہین خان اپنے فنڈ سے اپنے حلقے میں لوگوں کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں حق پرس رکن سندھ اسمبلی مہین خان آج بھی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے گلی محلوں میں موجود دکھائی دیتے ہیں اور نارت کراچی سیکٹر 11 بی میں ایڈمیسٹریٹر نزیلا خانی نیو کراچی زون کے افسران اقبال احمد خان اکبر حسین نازش رزا کے ہمراہ گراؤن کے تعمیر ہونے والے کاموں کا جہاں خود معاینہ کرتے ہیں وہیں افسران کو ہدایتیں بھی جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے جبکہ اس موقع پر علاقے کے نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ گئی جبکہ یہاں لوگوں کو گراؤن کے ساتھ ساتھی عیدگاہ کا بھی تحفہ دیا جائے گا وہیں بزرگوں کو جوگنگ ٹریک کی سہولت پرام کی جاری ہے جبکہ سیکٹر 5C1 میں بھی پارک کی تعمیر کے کاموں کا حق پرس رکن سندھ اسمبلی مہین خان معاینہ کرتے ہیں جہاں رکن سندھ اسمبلی مہین خان نے کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایتیں بھی جاری کی یہاں بھی گراسی لان اور ہائی ماس لائٹوں کے کام کو مکمل کرنے کی تمام تر کوششیں جاری ہیں جبکہ سیکٹر 5A3 میں بھی پارک کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے یہاں بھی رکن سندھ اسمبلی مہین خان نے بلدیاتی افسران کو ہدایتیں جاری کی وہ اس موقع پر میٹر ون کو بتاتے ہوئے کہا 11C3 میں جو پارک بن رہا ہے جو پورے نورت کراچی کا منفرد پارک ہوگا وہ بھی ڈیڑھ کروڑ کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے 5C1 کا پارک دیکھا آپ نے وہ بھی ڈیڑھ کروڑ کی لاغت سے بنایا گیا ہے اور تیار ہو گیا ہے تقریباً یہ پارک دیکھ رہے ہیں 5A3 کا یہ بھی ڈیڑھ کروڑ کی لاغت سے بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ قائد تحریق الطاف حسین بھائی کی ہدایت پر سستی تفریج ان کو فرام کرنے کے لیے یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر سیکٹر کے اندر جیسے سیکٹر 5C1 ہے تو اس میں ایک پارک ہو 5A3 ہے ایک پارک ہو ہر سیکٹر میں ایک پارک دیں کہ لوگوں کے جو ہے اپنی تفریج گھر کے سامنے ہی حاصل کر سکیں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ کراچی کے صرف نورت کراچی میں نہیں ہو رہا ہے آپ پورے کراچی کو اوارال دیکھیں گے تو ہر MPA کے حلقے میں مکمل اسی طرح کام چل رہے ہیں کیونکہ MPA حق پرست MPA جو ہیں وہ اپنا پورا پورا فنڈ عوام کی فلاوے بیبوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں چاہے لانڈیوں کرنگیوں شاہ فیصلوں بلشانوں کراچی میں جس جس جگہ بلکہ پورے سندھ میں جس جس جگہ حق پرست MPA موجود ہیں وہاں پہ آپ کو ایسے ہی انقلابی development نظر آئی حق پرست رکن سندھ اسمبلی نارت کراچی کی خواتین بچوں کے ساتھ نوجوانوں کو جسمانی نشو نماغ کے لیے کروڑوں روپے کے اپنے فنڈ سے پارکوں اور گراؤن کی تعمیر کو جل سے جل مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ MPA مقاید الداف حسین کی طرف سے خوبصورت توفے دیا جا سکیں یہ نوجوان رکن سندھ اسمبلی آج حق پرستی کے پرچم تلے عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف دیکھا جا سکتا ہے کیمروین نظامی کے ساتھ عزیز عارف میٹرو ون کراچی رکن سندھ اسمبلی مہین آمی پیرزادہ نے کہا ہے کہ شہر کی ترقی اور خوشحال عوامی معاشرے کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے قرنگی زون یوسی ایچھے کی اندرونی گلیوں میں سی سی فلورنگ کے کام کا معاینہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کے سفر کو جاری رکھ کر عوامی خوشحالی کے خواب کو عملی تابید دی جا سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ حق پرست قیادت نے ہمیشہ سیاست برائے خدمت کے ذریعے عوام کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے اور قائد تحریک علطاف حسین کے فکر و فلسفے پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے ایک عملی کردار ادا کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم کا منشور ملک کی 98 فیصد عبادی کی خواہشات اور عوام منگوں کے این مطابق ہے ایمکیو ایم اس پر سوچ لے کر ملک کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کی فلاو بہبوت کیلئے کام کر رہی ہے مہین آمی پیزادہ کا کہنا تھا کہ قائد تحریک علطاف حسین کی ہدایت پر عوامی خدمت کرتے آئے ہیں اور ہم کراچی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اولین مقصد ہی عوام کی بھلائی ہے اس موقع پر فوکل پرسن کورنگی زون تارک مغل اور دیگر افسران بھی موجود تھے ایڈمنسٹیٹر بلدیہ وستین عزیلہ خانی نے کہا ہے کہ زراوستی میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بیماریوں سے بچانے کے لئے باقاعدگی سے جراسیم کشدویات کی سپری مہم چاری ہے مینسپل کمیشنر کمال مصطفیٰ کے حمرہ لیاقت آباز زون میں جراسیم کشسپری مہم کی آغاز کی موقع پر انہوں نے کہا کہ صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لئے اپنے تمام دستیہ وسائل کو بروے کار لارہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود عوام کو بلدیاتی سہولیات اور صحت مند محول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے صفائی کے عمل کا دائرہ ہر گلی کوچے تک ممکن بنایا جا رہا ہے نزیلہ خانی نے کہا کہ عوام کو ڈینگی، ملیریا، وارث سمیت دیگر بیماریوں سے بچاؤ کے لئے جراسیم کشدویات کا سپری تسلسل کے ساتھ شاہری ہے اس موقع پر مینسپل کمیشنر کمان بستفا نے ہیلتھ وینسٹیشن کے عملے کو دیتے ہوئے کہا کہ مساجد امام بارگاہوں، اسکول، کالیجز کے اطراف میں خصوصی سپریے کیا جائے اور سپریے مہم کو موثر بنانے کے لئے تمام علاقوں، بالخصوص کچھی آبادیوں اور کچھرکنیوں کے ساتھ ساتھ نالوں کے اطراف قائم آبادیوں پر خصوصی توجہ دی جائے اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ این سینیٹیشن، شمونہ صدف اور دیگر بھی موجود تھے بلدیاتی نیوز میں اپ تک کے لئے اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے میٹو ون نیوز یہاں وزیٹ کیچے ہماری ویب سائٹ میٹو ڈیش وائن ڈوٹ ٹی وی